موسیقی 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 شہر میں ڈبل بیٹروم مکانات کب ہوں گے تکمیل بانس وڑا لقی میں ڈبل بیٹروم مکمل تعمیر انقریب افتتا موسیقی مارچ ریڈی میں ایک حادثات تین افراد کی موت حادث مقام پر محمود علی شبیر قیامت لوئقین کی موت پر گہر دکھا کیا عزار موسیقی کلیکٹر نے تیس روزہ ایکشن پلان کو سنجیدگی سے عمل آوالی کرنے کے احکمات دیے اور پروگرام کو کامیاب بنانے کا اظہار کیا ہر پیر کی طرح سپیر کو بھی پراجہ وانی پروگرام کے انقاط عمل میں آیا اس پروگرام میں زلے کلیکٹر راموہن راو عوام سے فریاد محصول کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیس روزہ ایکشن پلان کو انتہائی ترجیح دی جائے سرکاری امارتیں خاص طور پر گرام پنچائت کے اندر خاص طور پر ایس تی ایس سی اور بی سی اقلیتی تعلیمی داروں کو آنگن واری گرام پنچائت امارتوں کے سرکار سکول کے احاتی کو صاف رکھنے کے لیے اقدامات کرنا چاہیے ہر یالی حفظہ نے سہت کے دگر پہلوں میں نا صرف گرام پنچائت کی سطے بلکہ ذلے سطے پر بھی مکمل کرنے چاہیے اور کہا کہ موسمی امراض کی روکتام کے لیے چوکس رہنا چاہیے اور مچھروں کے افضائش نہ ہو اس کے لیے اقدامات کریں اور ہر فرد سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے افراد قاندان کی تفصیلات ووٹر لسٹ میں چیک کریں اور ان سے ووٹ کی تفصیلات پر بھی غور کرنے کا اظہار کیا اس پرگرام میں ذلے جوائن کلیکٹر وینکر تیشورلو ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی راتھول رمیش ودگر موجود تھے بودن ڈیویزن میں پرچہ وانی پرگرام کا انخواد عوام نے اپنے اپنے مسئل کی ایک سوئے کے لیے فریاں دیکھتی بودن ڈیویزن میں پرچہ وانی پرگرام کا انخواد عمل میں لیا گیا اس پرگرام میں عوام نے اپنے اپنے مسئل سے آر ڈیو راما کرشنا کو واقع پہ دی اس موقع پر رائیکور کے رہنے والے مجاہد نے کہا کہ ان کی والدہ انیسہ بیگم جو بیڑی ورکر ہے انہیں ڈبل بیٹروم دیا گیا تھا لیکن منڈل کی خائدن کی وجہ سے انیسہ بیگم کا مقان دوسروں کی حوالے کر دیا گیا انصاف کا مطالبہ لے کر انیسہ بیگم کلیکٹر کو تحریری محضر پیش کیا اور انصاف کی جانے کا اظہار کیا اور اسی طرح درگا شفیق چمن کے سجدہ نشین عبدالباقی نے کہا کہ درگا کے لیے پانچ لاکھ پنس کیا گیا تھا اس سے کام نہیں ہوا مزید درگا کے لیے پانچ لاکھ روپے پنس منظور پیش جس کا بیجہ استعمال کیا جرہائے اس معاملے میں تحقیخات کی جانے کا کلیکٹر سے اظہار کیا اور اسی طرح بودن کے کئی وارڈوں میں گندگی کے دھیر اور اس گندگی کی تافن کی وجہاں سی عوام بیماریوں کا شکار ہو رہی جس پر اہودی دارو خائدین تماشا بین ہے اس گندگی کی وجہاں سی مچھلوں کی کسرت میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اہودی دار اس جانب توجہ لینے کا عوام اظہار کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ درگاہ شیطر چمن کے اس سے پہلے پانچ لاکھ روپے فند آیا تھا اور اس میں بھی کام جو سو پورا آدھورا کیا گیا ہے آج ہر جگہ جو سو خبرستانوں کو جو سو دیواروں کو پینٹ وغیرہ ہو رہا ہے یہ ہماری دیوار کو نہ پینٹ ہے نہ گیٹ ہے نہ کلوٹ ہے اور پھر پانچ لاکھ روپے آئے مگر اس کو بھی جو سو غیر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں جو سو سراسر سب کی ملی بھکت ہے کوئی اس کی طرح توجہ نہیں دے رہا کوئی شیطر دیکھنے رہا ہے لہٰذا ہم جو سو کلکٹر صاحب سے روجی ہوئے ہیں اور کلکٹر صاحب جو سو ہم کو کائکھون دیئے کہ اس ماملے میں جو سو وہ کانسل سے بات کریں گے اور بات کر کے جو بھی یہ کام ہم کرتے ہیں کانسل ہے مدنور میں دگری کالیج کی قیام کے لیے جنر کالیج کی طلبہ کا ایک سو ایک سیٹھ قومی شہرہ پر دھرنا وہ اہتیچارچ پولیس مقامی واقعی پر پہنچے اور دھرنے کو ختم کیا جو کل حلقے میں واقعی مدنور منڈل میں دگری کالیج قیام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مدنور جنر کالیج کی طلبہ نے اسی فائی کی خیادت میں ایک سو ایک سیٹھ ہائیوے پر راستہ روح کو احتجاج منظم کیا اس موقع پر طلبہ نے کہا کہ خائدین سے کئی بار اس دیمان میں اور اس سے تعلق سے کیا گیا تھا کہ مگر کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اور انتخابات میں بھی کالیج کی قیام کے لیے خائدین نے کہا تھا مگر اس کو عملی جمعہ اب تک نہیں پہنائے گیا اور کالیج کو قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہائیوے پر دھرنا منظم کرنے سے گاڑیوں کی لمبی خطاریں تھہر گئے اس مقام پر پولیس پہنچ اور اس مسئلے کو حودی داروں تک پہنچانے کا تیہ کن دیا اور دھرنے کو ختم کرویاں کاملری زلی مارچ ریڈی کے موزہ ایلپو گنڈا میں ایک حادثہ پیش آیا اس حادث میں تین افراد کی موقع پر ہی موت تفصیل تفصیل کے مطابق ایلپو گنڈا کے رہنے والے تین افراد مرلی دھر پچپن سالہ نارائن چالیس سالہ اور لکشمہ راؤ ساٹھ سالہ یہ تینوں بورکی موٹر نکالنے کی غرصی گئے لیکن حادثاتی طور پر تینوں کرنٹ کی زد میں آگئے جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئے اس کی طلاح ملتے سابقہ وزیر محمود علی شبین مقامی حادثی پر پہنچے اور گہرے غم کا حسار کیا اس موقع پر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ موقع پر ہلاک ہونے والے لاہقین کی موت پر سات لاکھ روپی ایکس گریشہ قیران کرے پولیس نے ناشو کو دواخنا منتقل کیا اور تحقیقات کرنے کا حسار کیا تیس روز ایکشن پلان پر سنجید گی سے عمل آواری کرے زیڈ پی چیرمن ڈیویٹھل راؤ کا بیان انہوں نے مختلف منڈلوں کا دورہ کرتے ہوئے ایکشن پلان کے ذریعے شجرکاری کی نندی پیٹ منڈل میں اور بازار کوتور میں تیس روزہ ایکشن پلان پرگرام کی تحت شجرکاری پرگرام عمل میں لائے گیا اس پرگرام میں زیڈ پی چیرمن ڈیویٹھل راؤ نے شرکت کی اور عوام کے ساتھ مل کر شجرکاری کی بات ازام منڈل میں کی جارہے کاموں کا تفصیل جائے سلیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موزات کو صاف رکھا جائے تاکہ عوام صحت مند و تندرست رہ سکے اور کہا کہ تیس روزہ ایکشن پلان کے ذریعے موزات کی ترقی کی جارہی ہیں اور دیہاتوں کی ترقی سے عوام کی زندگی میں تبدیل ہی آئے گی اس پرگرام میں سرپینچ ایمپیڈیو ایمارو ایمپیو نندی پیٹ کی عوام موجود تھی شہر میں ڈبل بیٹروں مکانات کب ہوں گی تکمیت زلی میں جملہ 8325 مکانات منصور حلق اسمبلی بانس پڑا دبل بیٹروں تعمیر انقریب افتتہ حلق اسمبلی بانس پڑا میں دبل بیٹروں مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے انقریب مقامی رکن اسمبلی و سپیکر اسمبلی پوچرام سری نیواز وڑی کے ہاتھوں وفتتہ حمل میں آئے گا اور غریب مستحق نفام کو ان دبل بیٹروں مکانات کو حوالے کیا جائے گا واضح ہے کہ حلق اسمبلی نظم آباد میں اربن میں گوشتہ تین سال قبل سابق ایم پی کے قویتہ نے دبل بیٹروں مکانات کا سنگی بنیاد رکھاتا اور نظم آباد اربن کو تقریبا 1100 دبل بیٹروں مکانات منصور ہوئے تھے گوشتہ تین سال سے صرف 800 مکانات کی تعمیر عمل میں لائے گئی ان کاموں میں سست رویہ سے عوام میں برہمی کا عصار کیا جرہا ہے جبکہ حلق اسمبلی پانس پڑا میں دبل بیٹروں مکانات کی تعمیر عمل میں لائے گئی اور ان قریب اس کا افتتہ عمل میں آنے والا ہے گوشتہ تین سال قبل ٹی آر ایس حکومت نے ریاست کے تمام حلق اسمبلی چاہت میں بے گھر خاندانوں کے لئے دبل بیٹروں مکانات تعمیر کرنے کا اعلان کیا جس پر عوام میں خوشی کے لہر دوڑ گئی لیکن یہ خوشی حقیقت میں بدلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ دبل بیٹروں مکانات کی تعمیر کام ٹھپ ہو چکے ہیں نظم بازلے کے چھے حلق اسمبلی جات میں اٹھارہ ہزار تین سو پچیس دبل بیٹروں مکانات منظور کی گئے لیکن ابھی تک صرف بہتر مکانات ہی تعمیر ہوئے جبکہ پانچ ہزار تین سو پندرہ مکانات کے ٹنڈر مکمل کرنے کے لئے ایک ہزار دو سو چوریاسی مکانات کی تعمیر کام جاری ہے بودن اور بانسورہ حلق اسمبلی جات میں پنچائد راج اہودی داروں کی زیر نگرانی مکانات کی تعمیر کام انجام دیے جارے ہیں آرمور بالکونڈا نظم باد رورل نظم باد اربن میں آر این بی محکمی کی تحت تعمیر کام کا سلسلہ جاری ہے اکٹوبر دوہزار سترہ میں دبل بیٹروں مکانات کا سنگی بنیاد رکھا گیا تھا تین سالہ عرصہ گزر جانے کی باوجود دبل بیٹروں مکانات کی تعمیر کام تکمیل کو نہیں پہنچ رہے ہیں جس سے عوام میں افسوس اور مایوسی کا احسار کیا جا رہا ہے یہ مکانات تین سالہ عرصے سے کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر تعمیر وہ تکمیل نہیں ہو رہے ہیں عراقین سمبلی دبل بیٹروں مکانات کے تعمیری کام جلد مکمل کرنے میں خصوصی دلچسپی دکھا رہے ہیں لیکن فنڈز کی قلت کی وجہ سے تعمیری کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے شہری لاکھوں میں دبل بیٹروں مکانات کی تعمیر کے لیے حکومت پانچ لاکھ بتیس پینٹیس ہزار منظور کریں شہری اور دہی لاکھوں میں کانٹرائٹرز دبل بیٹروں مکانات کے تعمیری کام انجام دینے میں عدم دستیابی کا مظاہرہ کرائیں دوسری اہم وجہ مکانات کی تعمیر کے لیے مزدور کی قلتیں مزدوروں کو دبل بیٹو مکانات کے تعمیر کام ٹھپ ہو چکے ہیں کاملیڈی زلے میں بھی یہی صورتحال کاملیڈی کے پانچ لاکھ اسمبلی جات بانچ وڑا حلقہ بانچ وڑا جکل کاملیڈی اللہ رڈی کے لیے جملہ سات ہزار باون ڈبل بیٹو مکانات منظور کیے گئے ابھی تک صرف تین سو سترہ مکانات تعمیر ہوئے جو صرف بانچ وڑا حلقہ اسمبلی میں مکمل کیے گئے ڈشپلی کے یانم پلی گاؤں میں واقعی اولڈ ایج ہوم میں وزیراعظم نریندر موڈی کے سالگیرہ کے موقع پر پھلوں کی تقسیمات عمل ملائی گئی ڈشپلی مندل موزہ یانم پلی میں واقعی بالسائی اولڈ ایج ہوم میں وزیراعظم نریندر موڈی کے جنم دن کے موقع پر تیسرے دن بی جے پی پارٹی کے جانب سے پارٹی کی خائدن موقع کو نے پھلوں کی تقسیمات پروگرام عمل ملائی اس موقع پر بی جے پی پارٹی صدر روی گوڑنی کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کے جنم دن کے موقع پر ایم پی ڈی ارون کا کار خیر و قدمات پرگرام کرنے کا عہد کیا ہے اس زیمن میں یہاں پھلوں کی تقسیمات عمل میں لائی جا رہی ہیں اور کہا کہ وزیراعظم ملکی ترقی اور عوام کی فلاو و بہبود کے لیے بے شمال اقدامات کر رہی ہیں اور وزیراعظم کے جنم دن کے موقع پر ڈی ارون ایسے کار خیر کے کام کرنا ستائش کے قابل ہے تقسیہ بخش غزہ کی اہمید اور عوام میں اس کے مطالق شعور بیدار کے زیمن میں ریالی کا حتمہ ریالی کا آغاز آرڈیو کے ہاتھوں عمل میں آیا آرمر ڈیویزن میں فاقی سرکاری گرلز سکول سے آئیسٹیڈیس آرمر پروجیکٹ کی قیادت میں تقسیہ بخش غزہ پر ایک ریالی کا حتمہ کیا گیا اس پرگرام میں آرمر آڈیو سری نواز نے شرکت کی اور جھنڈی دکھا کر ریالی کا آغاز کیا یہ ریالی پرانے بسٹین سے امبیٹ کے چوراستی تک نکالی گئی آئیسٹیڈیس سری ڈی پیو جہاں سے لکشمی نے آنگن واری ٹیچرز کو تقسیہ بخش غزہ کے بارے میں بتلایا گیا اس موقع پر سری ڈی پیو نے کہا کہ حاملہ قواتین زچہ قواتین بچوں اور نو عمر لڑکوں کو تقسیہ بخش غزہ دی جائے اس پرگرام میں آرمر دائسل دار رانا پرطاپ سکول پرینسپل منجولہ آئیسٹیڈیس سپر وائزر تاکسیہ بخش غزہ کی کوارڈینیٹر آنگ واری ٹیچرز تی اینجیو سدار تارو دگر موجود تھے تیمپول زگر نینچی مانا امبیت کار چاورسطا وارکو پوشڑم آکو سمبادھ دینچی ریالی نیروا ہیینچڈم اینا دی این ریالی یکک موقع بود دیشم مو پرزیللو پوشو کاحرم پٹل آوگاہن پہنچی آروجیا تیلانگان آننو سا دینچڈم آندھیلو باغங்க آننے پرزیل باغسوامی او سرمو این پرزیلکو آوگاہن ن کلپینچ آلنی این روز ریالی نیروا ہیینچڈم اینا دی تیلانگان آننو رکھتہ ہی نتا پروچہ دنمو آنٹے پیللللو بارو تکو پیللللو بائسگدگ ایتتلو این پیلللو گرباؤتلو باغلین تیلللو رکھتہ ہی نتا کشورب باغلیکلللو رکھتہ ہی نتا چالا یکوگاہن دی این رکھتہ ہی نتا نو ادکہ مینچ آلنٹ دشپلی ماندل میں باغی مانافتہ صدن میں ہیروین نیتیا نے دورہ کرتے ہوئے مشاہدہ کیا اور بچوں کے ساتھ مل کر دروائنگ اور ڈینس کیا دشپلی ماندل میں مانافتہ صدن کا ہیروین نیتیا نریش نے دورہ کرتے ہوئے مشاہدہ کیا اس موقع پر نیتیا نے بچوں کی ساتھ مل کر دروائنگ کی اور بچوں میں دروائنگ کے میٹیریل تقسیم کی اس موقع پر نیتیا نے کہا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے اور پلاسٹک استعمال اور ان کے نقصانات کے بارے میں معلومات دی جائے اور کہا کہ پچھلے سال میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صدن آئیں گی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا بعد ازا نیتیا نے صدن کے بچوں کے ساتھ مل کر ڈینس کیا اور کہا کہ اتھارہ تاریخ کو ان کی فلم آپریشن گول میڈل آنے والی ہیں ضرور مشاہدہ کریں اس پرگرام میں سی ای او کاردک نویت سدن ملاس بین ویجی ویدیا لکشمی ودیگر موجود تھے رائق جو میڈ полیا patriotic film معرفت روم کام لان دی آپریشن گولależ شوول اور اس بے سی تشазывارのは گولج س충سکین سرید لان دی ، فرموت ہوں اس نے یہاں کی دویگا ہے ، مجھے مجھے عمینوں میں ، میلے ندرین انداری نصور میں ، مجھے گری ، ، بھی센ت ، مجھے گا ، ۔ ، ویسی بیشتر کیا ، ، ، ، اجازی ملیالم ، ، ، ، واقعی مجھے ، ، ، فکو کشورندر ، ، ، ، اور ، ، کسی درام ، 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 bers Robertson ، ، ، ، ، ، ، ، وقتی ، ، ، ، ، ، ۔ موسیقی 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 کی استعمال اور اس کی روپ تھام کے لیے ایک معلوماتی ریالی کا احتمام کیا گیا اس پرگرام میں دی آرڈی اے پروجیکٹ اہدیدار رمیش نے شرکت اور اس موقع پر افرام کو تیس روز ایکشن پلان پرگرام کے بارے میں معلومات دی گئی اور کئی جگہ میں ضرور سے فارق ہونے پر ہزار روپے کا جرمان آئیت کیا جائے پلاسٹک استعمال سے بے شمار نقصانات ہونے کا اضحال کیا اور موقع پر ترقیتی کام کے جانے کی بارے میں جالی کی زرگی بطلیا گیا اس پرگرام میں سرپنچ مالارڈی ایمپیڈیو سوریہ نائک ودیگر موجود تھے زدچہ اور بچے کے تحافظ کے لیے ممکن اقدامات کیے جائے زلے کلیکٹر کا پرجاوانی میں احکامات اور کہا کہ تغزیہ بخش غزہ سے متعلق شہر بیدار پروگرام لگایا گیا شہر کے پرگردی بھون میں پرجاوانی پروگرام میں زلے کلیکٹر راموہن راو نے تغزیہ بخش غزہ سے متعلق اہودی داروں کو کئی مشورت اس موقع پر زدچہ اور بچے کے تحافظ کے لیے ممکن اقدامات کیے جائے اور کہا کہ یہ پروگرام ایک تاریخ سے تیس تاریخ تک چلایا جائے اور کہا کہ زیاستی حکومت زدچہ اور بچے کے تحافظ کے لیے مختلف احتیاطی اقدامات روبے عمل لارہی ہے اور کہا کہ تغزیہ بخش غزہ کی معلومات دینے کے لیے گاؤں سے لے کر شہر تک اقدامات کیے جائے اس کے لیے زلے کی طبیعی محکمی کی تحت اقدامات کیے جائے اور کہا کہ ہر آنگن واری سنٹر میں پروگرام رکھتے ہوئی تغزیہ بخش غزہ کی بارے میں زدچہ اور حاملہ قواتین کو معلومات دی جائے اور کہا کہ اس مہینے میں سپیشل کیمپ خائم کرتے ہوئے حاملہ قواتین زدچہ قواتین بچوں کے چیک اپ کیا جائے اس پروگرام میں اہودی دار سراونتی زلے کلیکٹر کے علاوہ جوائن کلیکٹر دی آر و دیگر موجود تھے کاملی جلی مدنور منڈل کے اردو سرکاری سکول میں حریتہ حرم پروگرام کا انقاط عمل ملایا تلبہ اور اساتیزہ نے مل کر شجرکاری کی اور صفائی کی کاملی جلی مدنور منڈل زلے پریشت سکول میں حریتہ حرم وہ صفائی پروگرام کا انتمام کیا گیا اس موقع پر سکول کی تلبہ اور اساتیزہ نے مل کر شجرکاری کی اس موقع پر اساتیزہ نے کہا کہ ماحول کو خوشگوار اور سر سبو شاداب بنانے کے لیے شجرکاری بے حضر ہوئی ہے پودوں کی شجرکاری کے ساتھ ساتھ پودوں کی آپکاری اور تحفظ کی ذمہ داری مہم سب پر آئید ہوتی ہے عوام اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنے اطراف وقت ناف میں پودے لگائیں اقتدام سے خابلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر پر جوانی پروگرام کا انقاط زلے کلیکٹر کی اہودی داروں کو کئی احکامات اور کہا کہ پیس روز ایکشن پلان پر سنجیدگی سے عمل کریں مدنور میں دگری کالج کے قیام کے لیے تلبہ کا ہائیوے پر شدید احتجاج شہر میں ڈبل بیڈروم مکانات کب ہوں گے تکمیل بانس وڑا لقی میں ڈبل بیڈروم مکمل تعمیر انقریب افتتا مارچ الڈی میں ایک حادثات تین افراد کی موت حادث مقام پر محمود علی شبیر کی آمد لوحقین کی موت پر گہر دکھا کیا عزار آج کے لیے فیلحال اتنا انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے بے اجازت اللہ حافظ